ازیر بلوچ نے جی آئی ٹی میں بڑے بڑے نام لیے ماضی کی جی آئی ٹی رپورٹس پبلک ہونی چاہیے جن کا نام ہے وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر بحث کر رہے ہوتے ہیں خطرہ ہے کہیں ازیر بلوچ کو مار ہی نہ دیا جائے جی آئی ٹی میں ایسا کیا ہے جو پیپلز پارٹی چھپانا چاہتی ہے وفاقی وزیر علی زیدی کی پریس کانفرنس بولے بلاول جمہوریت کے علم بردار بننے کی کوشش کرتے ہیں سندھ حکومت کے خلاف پٹیشن دار کی ہے جی آئی ٹی پبلک کرنے کے لیے کیس لڑوں گا میشہ سے کہتا آیا ہوں کہ یہ ایک فورن جو خاص طور پر جو لندن والے تھے ہلتاہب حسین حسین کے جو پیٹے تھے لوگ یہ ایک فورن فنڈیڈ ڈیریریسٹ آرگنیزیشن ڈاٹر عمران فاروق کا قتل کیا تھا وہ کس کی ڈریکشنز پہ تھا اور کون تھا وہی لوگ تھے امکی ام لندن والے خط لکھا چیز سیکیٹری صاحب کو کہ یہ فیصلہ ہے سندھ ہائی کورٹ کا کہ آپ یہ جی آئی ٹی کی کوپیز مجھے دیجئے اس میں ازیر بلوچ کی بسار برائی کی اور بلدیا فیکٹری فائر اور ابھی تک وہ جی آئی ٹی کی کوپی نہیں ملی تو ہم نے سندھ حکومت کے خلاف کنٹیمٹ کی پٹیشن داخل گئے پریم کورٹ میں اپیل داخل کر دی ہے کہ جی یہ جی آئی ٹی پبلک نہ کی جائے کیونکہ اگر جی آئی ٹی آ جاتی ہیں وہ تو پرائیم وٹنس ہے کی وٹنس ہے وہ جی آئی ٹی کے اندر بلدوں شہنشاہ والد شہنشاہ نہ بھولیں یہی قتل ہو گیا اس کا کراچی میں وہ بلال شیخ تھا سندھاری صاحب کا گاٹ وہ بھی قتل نہیں گیا